زکاة کس مال میں فرض ہے یعنی کسی مال میں زکاة فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ان مالوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے کیونکہ ہر مال میں زکاة فرض نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ شریعت نے جس مال میں زکاة فرض کی ہے اس میں سے زکاة نکاننی ہے اور جس میں شریعت نے زکاة فرض نہیں کی ہے اس میں سے زکاة نہیں نکاننی اب کن مالوں میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے پانچ قسم کے مال ایسے ہیں یا پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے ایک ہے سونا چاندی دوسرا ہے دفینہ خزانہ جسے کہنا چاہیے اگرچہ بہت زیادہ آج اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے لیکن خزانہ یا معدنیات دونوں ساتھ میں تو یہ دوسری قسم کی چیز ہو گئی تیسرا ہے سامان تجارت اگر تیجارت کا سامان ہے تو اس میں آپ کو زکاة دینا ہے چوتھی چیز ہے پھل ہیں اور کھیت میں جو اناج ہوتا ہے وہ اناج اور پھل اس میں زکاة ہے پانچویں چیز کیا ہے انعام یعنی مویشی جس میں اونٹ ہے بکری ہے گائے ہے بھینس ہے ان چیزوں میں زکاة ہے تو یہ پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے اس کے علاوہ مال کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة نہیں فرض کی ہے انشاءاللہ آگے موقع رہا تو بات آئے گی جیسے ایک مثال دیتا ہوں جیسے ہیرہ ہے ہیرہ بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس میں زکاة فرض نہیں کی اگر میں اپنے استعمال میں ہیرہ رکھتا ہوں کوئی انگوٹی کوئی عورت استعمال کرتی ہے یا کسی بھی انداز میں میرے گھر میں ہیرہ رکھا ہوا ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے میں خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں بلکہ گھر میں زیورات کی شکل میں ہیرہ رکھا ہوا ہے ہیرے پر زکاة فرض نہیں کی تو بہرحال پہلی شرط یہ تھی کہ مال ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے ہیرے پہلی شکل میں ہیرہ رکھا ہوں